کیا چلے تو پھر اس میزان میں ہمیں آگے برنا ہوتا ہے یہ فتنے ہیں فتنوں کا مقابلہ یہ جنیت میں کمتا ہے یہ زمانہ تھا سرگیوں کا مہینہ تھا میں گاؤں میں تھا اور رات کے پھر گیارہ بجے میں سو گیا تھا کسی نے مجھے اٹھایا کہ جی حاج عبدالوحاف صاحب آئے ہوئے ہیں گھر تو تبدیل جماعت کی آئے ہیں نہ حرار ہوا گیارہ بجے عبدالقیل گاؤں کہاں سے آگئے باہر آیا علاقات ہوئی چاہ وائے کا انتظام کیا ہاں حضرت یہ کیسے کہاں سے اس وقت کہنے رہے ہیں کہ میں ایک مقصد کیلئے آیا یہ کیا مقصد ہے فرمایا یہ صوبہ سندھ میں قومیت کا فکتہ کھڑا گیا اور قومیت آس صوبات پھیلا رہا ہے یہ جو قومیت کے نعرے پر فتنے کھڑے ہوتے ہیں حضرت رحمہ میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں اس فتنے کا مقابلہ تبلیغی جماعت کے لبولیجے سے نہیں کیا جا سکتا اس کیلئے جمعیت علماء اسلام کا لبولیجہ چلی اب یہ اگر ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات ہو تو ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں چھے باتوں کے اندر گھوم رہے ہیں کام کر رہے ہیں محلت کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی سمجھا کہ دنیا میں تأثر پھیلانا تأثر قائم کرنا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہو بہریاس آخر عالمی سطح پر نہیں اگر مغرب نے اور مغرب کے میڈیا نے اور بین الاقوامی ریاستی قوت نے تأثر قائم کر دیا کہ سجدام حسین بڑا ایک ظالم ڈکٹیٹر اور ایسا اور ویسا اور کرن القضا بھی بڑا بے وقوف جذباتی قسم کا آدمی تأثر بنا دیا ان کے بارے میں اب ہر آدم یہاں بیٹھتا ہے اس انداز سے بول با ہے ان کے بارے میں تو تأثرات قائم کرنے میں ریاستوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی ہماری ریاستی ادارے میڈیا کے ذریعے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک تأثر بناتے ہیں اب تبلیغی جماعت کے بارے میں تأثر یہ ہے کہ یہ دین کی جماعت نہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی روزی پہ نکل گئے تو آپ ہی سمیل اللہ جا رہے ہیں اللہ کے رات سے نہیں اور آپ دیکھتے ہیں جرنیل بھی اس میں جا رہا ہے دیروکیٹ بھی اس میں جا رہا ہے تاکہ عام مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ اگر تمہارا دین کے ساتھ کوئی محبت ہے اور شوق ہے تو دین والی جماعت وہ ہے کہ جس کا تعلق فرد کی اصلاح کے ساتھ ہے اور وہ میرے فتنے کے ساتھ تکراو نہیں لے رہا بہت ٹھیک ہے اوزر جاؤ لیکن اگر ایک جماعت کہ جس جماعت کے اندر بیق وقت تین اور چار لاکھ کے درمیان فارغ التحصیل علماء کرام ہیں اتنے بڑے علماء کرام کا موجودگی کسی اور دوسرے فورم پر نہیں آپ کی جمعیت علماء ساتھ ہے آپ کو موجودگی آپ کو موجودگی